اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ کے حکم سے خیل کریہ سے ہوں گے آج کا ہمارا سبق ون ٹرنٹی سکس سے لے کر ون تھرٹی تاکہ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آج کے ہمارے سبق یہ آپ کو سمجھ آئے گی پڑھتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ عوض باللہ من الشیطان وعجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مرد بان ہائی کریم والا ہے وَسْقَالَ عِبْرَاہِمُ جَبْ قَحَا عِبْرَاہِمِ رَبِّ جَعْلِ رَبَّ اَبْنَي سے بَنَا فَازَ بَلَدْنِ اس شہر کو بَلَدْنِ اس شہر کو آمِنَ الْأَمَنْ وَالَ وَرْزُقْ اَحْلَهُ وَرُوزِ دَي اس کے رہنے والوں کو من السماراتِ میوو کو میوو کی روزی دے مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ اُمَانْ لَائِ اِمْ مِسِ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ کے ساتھ وَالْجَوْمِ الْآخِرِ قیامت کے دن پر قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَرْمَایَا وَمَنْ كَفَرَ يُقْفَرَ کرِنْهِ وَمَتْيُ قَلِيلًا اس کو بھی نفع پہنچے گا تھوڑے دنوں تک سُمْ مَسْتَرُ رُحُو پھر کھینچا جائے گا الَعْزَابِ النَّارَ آآ کی طرف وَبَيْسَ الْمَسِیرِ بُری ہے جگہ رہنے کی اس آیت میں حضرت عبراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دوا کی احمد اللہ احمد رب اس شہر کو یعنی مکہ کو امن والا بنا دے اور اس میں روزی دے دے میوو کی اچھے پھلوں کی روزیاں دے دے جو امان لائے گا اللہ کے ساتھ آخرت کے ساتھ تو قَالَ وَمَنْ كَفَرَ جُو اور فرمایا جو گفر کرے گا فَمَتِّهُ یعنی اس کو فائدہ ملے گا لیکن تھوڑی سی مدد تک تھوڑی سی مدد یہاں تک ہے کہ اس کو موت آ جائے گی پھر وہ عذاب کی طرف دکیلہ جائے گا اور وہ بری جگہ ہے تو اللہ تعالی نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعا کے سبب مکہ شریف میں روزیاں دی اس میں اچھے چھ پھل ہیں پھلوں کی روزیاں بھی اور اس شہر کو امن والا بنا دیا اپنا گھر بنا دیا بیت اللہ بنا دیا یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے تھا وَاِزْ جَرْفَوْ اِبْرَاہِمُ الْقَوَائِدَةِ وَاِزْ جَرْفَوْ جَادْكَرْ جَبْ اُتھاتِتِهِ ابراہیم علیہ السلام کی قوائدہ بنیادیں من البیتی خانہ کعبہ کی واسمائیل اور اسمائیل علیہ السلام ربنا تکبل مننا اے رب ہمارے تکبل مننا قبول کر ہماری طرح سے انکا انت السمیح علیم کے شک تُفرنے والا جاننے والا اس آئیت میں اللہ فرما رہے ہیں جب حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں دیواریں اٹھا رہے تھے دعا کر رہے تھے ساتھ ساتھ اے ہمارے رب یہ ہماری طرف سے ہماری محط کو قبول فرما بے تک بے شک تو سننے والا جاننے والے ہیں ربنا وجعلنا اے رب ہمارے وجعلنا کر دے ہم کو مسلمین علاقہ حکم فرما بردار مسلمان بنا دے اپنا ہماری لادنے بھی ایک جماعت امت مسلمت لگا فرما بردار اپنی بنا دے وارینا دکھلا دے ہم کو مناسکنا قائد حج کرنے کے وطوب علینا ہم کو معاف کر دے انکان تتواب الرحیم بشک توبہ قبول کرنے والا محبان ہے پھر آگے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام دوا کر رہے تھے اے اللہ ہمیں مسلمان بنا دے اپنا فرما بردار بنا لے ہماری علاق میں سے بھی فرما بردار بنا لے وارینا مناسکنا ہمیں حج کرنے کے طور طریقے بتا دے ہماری طرف سے توبہ کو قبول فرما لے بشک توبہ قبول کرنے والا محبان ہے ربنا اے پروردگار وابس فیہن و بیج ان میں سے کرسو رسول ابنہم انہی میں سے کہ پڑے یتن والے ان پڑے ان پر آیتکا آیتیں و یعلمو بالکتابہ اور سکھلائے ان کو کتاب والحکمت اور حکمت و یزت کی وپا کرے انکو انت العزیز والحکیم بشک تو غالب حکمت والا ہے اس آیت میں کئی اور دواتی اپنے پروردگار سے کر رہے تھے یا رب ہمارے انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیجنا جو تیری آیتیں تلاوت کرے گا اور ان کو کتاب و حکمت سکھائے گا ان کو پاک کر دے گا بشک تو غالب حکمت والا ہے ومین یار غبو اور کون ہے جو پھرے ام ملت ابراہیم ابراہیم کے مذہب سے اللہ من صفیہ نفسہ من وہی جس نے احمد بنایا اپنے آپ کو یعنی جس نے اپنے آپ کو بے وکوب بنایا وہی پھرے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت ابراہیم سے والاکہ دستفعین و بشک ہم نے ان کو منتخب کیا فی الدنیا دنیا میں و انہو فی الاخراتی آخرت میں اللہ من السالحین نیکوں میں سے ہے عصائق میں اللہ فرمانے کون ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے پھر جائے گا مانگر جو بے فکوف ہے وہی یہ کام کرے گا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین خالص توحیب کے ساتھ تھا تو اللہ نے ان کو ایک برگزیتہ بندہ بنایا تھا دنیا میں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ فرما رہے ہیں ایک و نیکوں میں آج کا ہمارا سبق ون تھرٹی تک ختم ہوا انشاءاللہ اللہ ملتے ہیں نئے کلاس کے ساتھ فی امان اللہ